بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی رسول اللہ ویبرد میں ہوں اس وقت ملتان سبزی بندی کے اندر اور آج کے جو ہے وہ بلا کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے پاس روٹین کا جو ہے وہ مولی شل جام اس کے علاوہ اور جتنی بھی سبزیاں سب جو ہے وہ ان کا ریٹ آسمان پر پہنچا ہوا ہے آج ریٹ معلوم کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمیں کر لیں گے جلتی سے سبسکرائب تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہے تو ویبرد سب سے اچھی کوالٹی جو ہے وہ آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں شل جم کی یہ دیکھیں یہ ہے جی گوچھی آج ہمارے پاس شل جم کی اور پوچھتے ہیں یہ ہمارے بھائی کس ریٹ پر بیتنے ہیں بھائی کیا لیں ساڑھے چار سو روپے جی یہ ویبرد دیکھیں جی آج ہمارے پاس اتنا جو ہے وہ ملتان سبتی منڈی مہنگی ہو چکے یہ ساڑھے چار سو روپے کی کچھ یہ ہے اس میں شل جم کتنا ہوگا بھائی چھے کلو شل جم ہے جی اس کے اندر مولی مولی سب سے اچھی مولی جو ہے آپ کے پاس یہ ہے جی ہمارے پاس آج مولی جس کا بدن بھائی بدن کتنا ہے اس کا نو کلو نو کلو ویبرد اس کا بدن بتایا گیا جی آج ہمارے پاس اس کا ریٹ بھی ساڑھے چار سو روپے ہے جی مولی کے بعد جو ہے ہم پہنچ چکے ہیں جی اس وقت بند گوبی والوں کے پاس ٹنڈی والوں کے پاس اور کھیرے والے کے پاس یہ ہے جی کوالٹی بند گوبی کی سب سے تازہ اور فریش ہے انہی کے پاس جو ہے وہ بینگن بھی مجود ہے اور انہی کے پاس جو ہے وہ ٹنڈی بھی سب سے بہترین قسم کی کوالٹی مجود ہے لیکن کھیرہ ان کے پاس ہلکا پڑا ہوا ہے پوچھتے ہیں آج یہ کیا ریٹ بیچ رہا ہے السلام علیکم بھئی بھائی کیا آلے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ بتایا یہ کیا ریٹ بیچ رہا ہے آپ ٹنڈی بھائی جن پانچ سو پچاس روپے کیا وجہ مہنگی ہے سودے سارے مہنگی ہیں سارے مہنگی ہیں اچھا یہ بینگنی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے لمبی بینگنی اس کا ریٹ کیا ہے بینگنی کا یہ میرے ہمسائی کیا ہے تین سو روپے کی بیچ رہا ہے تین سو روپے کی بیچ رہا ہے پانچ کلو کا دنہ اچھا یہ بند گوبی کا ریٹ کیا ہے بند گوبی کا بند گوبی پانچ سو پچاس روپے پانچ سو تیس روپے کھیرہ تھا آپ کے پاس کھیرہ اچھا یہ تو ہلکا کھیرہ ہے اچھے والا بیچ ہے پانچ سو تیس روپے کا پانچ کلو اور یہ ہلکا یہ ہلکا تین سو روپے کا یہ چانٹ اسے بولتے ہیں ہمارے پاس ہلکے مٹر کا ریٹ بھی دو سو بیسر پہ ہے اچھے مٹر کا ریٹ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں چودہ سو پندہ سو پندہ سو پہ دھڑی بکر ہے ہمارے پاس ملتان منڈی کے اندر یہ ہے مٹر کی پوزیشن ہم موجود ہیں اس وقت ٹماٹر والوں کے پاس اور انہی کے پاس انہی کے ساتھ جی یہ گاجر والے بھی کھڑے ہوئے ہمارے بھائی آج ملوم کرتے ہیں کہ یہ کس ریٹ پر جو ہے وہ ٹماٹر بیچ رہے ہیں اور کس ریٹ پہ آج ہمارے پاس گاجر کا ریٹ ہے جی السلام علیکم بھائی بھائی کیا آل ہیں اچھا بھائی ان یہ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں آپ ٹماٹر یہ ٹماٹر بیچ رہا ہم اک سو بیس روپے کلو ایک سو بیس روپے کلو چھ سو کا پانچ کلو ہے ایسی اچھا بھائی یہ گاجر کا ریٹ کیا ہے بھائی جان بھائی جان یہ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں آپ گاجر 600 روپے کا توڑا ہے بزن کتنے ہیں بزن 20 کلو ہے بزن 20 کلو ہے پکا 20 کلو یہ ہے جی کوالٹی آج ہمارے پاس سب سے بہترین گاجر کا ریٹ ہے ہمارے پاس 600 کا توڑا ہے اور اس کے اندر گوزن ہے جی 20 کے جی ویوردہ ہم پہنچ چکے اس وقت گھوبی والوں کے پاس اور معلوم کرتے ہیں آج ہمارے پاس یہ اچھی گھوبی کی روٹین کیا چال رہی ہے جی یہ ہمارے بھائی بیچ رہے لیکن ہم اپنے خریدار سے پوچھیں گے یہ کس ریٹ پہ انہوں نے خرید کیا اسلام علیکم بھائی بھائی جان آپ کو کیا ریٹ بتایا جی گھوبی کا 400 روپے دھڑی مدرب 80 روپے کلو آج کا ریٹ ہے جی ہمارے پاس گھوبی کا بھی 80 روپے کلو ہے اور 400 کا 5 کلو ہے کوالٹی جو ہے وہ اچھی کوالٹی ہے بہترین کوالٹی ہے جی بیوردہ آج آپ دیکھ رہے ہیں میرے گھرتو نوا میں جو ہے وہ دھوند بہت ہے میں بھی صبح ساتھ بہت زیادہ دھوندی بڑی مشکل سے یہاں پہنچے ہیں آپ جو ہے اس کو باج پورا کیا کریں اینڈ تک دیکھا کریں اب ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی آلو کی روٹین یہ ہے جی ہمارے پاس سب سے بہترین آلو انہی کے پاس توڑے بھی مجود ہیں یہ ہمارے بھائی بیچ رہے ہیں آج ان سے پوچھتے ہیں یہ کس ریڈ پہ بیچ رہے ہیں سرکار کیا حال ہیں کیا ریڈ بیچ رہے ہیں جی آپ آلو ڈیڑھ سو کا پانچ کلو تیسر پہ کلو سب سے بہترین اور سب سے سستی آج ہمارے پاس جو ہے وہ سبزی صرف اور صرف ایک آلو ہے جس کی تمام سبزیوں کے ساتھ بنتی ہے جی سوائے دو چار سبزیوں کے آج ہمارے پاس وہ تیسر پہ کلو اور ڈیڑھ سو کا پانچ کلو ہو چکا ہے جی ریورد اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں جی پیاز والوں کے پاس اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے یہ پیاز ہلکی ہے لیکن یہ یہ بھی سیم وہی کوالٹی ہے آج معلوم کرتے ہیں یہ ہمارے بھائی کس ریڈ پہ بیچ رہے ہیں اور انہی سے پوچھیں گے کہ اچھی پیاز کا ریڈ کی ہے اسلام علیکم بھائی کیا حال ہے سر یہ کیا ریڈ بیچ رہے ہیں آپ یہ والی پیاز آر سوڑ پہ دھڑی ایک سو ساٹھ روپے کلو اچھا اور اچھی پیاز جو ہے ہمارے پاس اس کا ریڈ کی ہے ایک ہزار پہ ایک ہزار پہ ریڈ ہے بیورد آپ لوگوں نے سن لیا کہ ہمارے پاس سب سے بہترین جو پیاز ہے سب سے اچھی پیاز ہے اس کا ریڈ ایک ہزار پہ مطلب دو سو روپے کیجی ہے جی ملتان منڈی کے اندر اور یہ ہے جی ہلکی پیاز اس وجہ سے اس کا ریڈ ہے ایک سو ساٹھ روپے کلو اور آٹھ سو کا پانچ کیلے بیورد میں پہنچ چکے اس وقت مرچی والوں کے پاس جن کے پاس جو ہے وہ تین سے چار کوالٹیاں متواتر اور سب سے بہتری ریڈ ہوتا ہے جی ہمارے پاس اسی بھائی کا یہ ہے جی کوالٹی ان کے پاس دیسی مرچی کی انہی کے پاس جو ہے یہ گرین سنگری بھی موجود ہے اور ان کے پاس کالی سنگری بھی ہے یہ دیکھیں جی یہ کالی سنگری ہے ہائی بریڈ بھی پڑی ہوئی ہے جی آج پوچھتے ہیں یہ ہمارے پاس حساب جو ہے وہ کالی صاحب کس ریڈ بھی بیچ رہا ہے عبما سب اس ocup کال certain hebben یہ کیا ریڈ بھی چیز رہے ہیں ہائی بریڈ ہے 114 سات سو کا پانچ کل اچھا یہ دیسی کاروج کا ہے 130 سَاڑھے چھہ سو کا پانچ کل ہو گیا اچھا یہ گرین سنگری viii ۱۳۳ Bir یوالیک کالی سنگری ۱۳۳ بھی سنگری ہمارے پاس واحد مرچی جو ۱۳۳ رپے کلو ہے اور چھے سو کا پانچ کل وہ ہے جی کالی سنگری اس کے علاوہ جتنی بھی مرچی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے دیسی اس کے علاوہ یہ ہائی پر ایڈ پڑی ہے گرین سنگری ہے یہ ڈیڑھ سو روپے کلو تک ہے ایک سو چالی سے ایک سو تیس روپے کیجی ہے ویورز میں پہنچ چکے ہیں اس وقت ایک سو اکتر نمبر آرد پہ ہو اور ایک ہمارے سبسکرائبر بھی ہے ہمارے دوست بھی ہیں لائیا سے انہوں نے جو ہے وہ سپیشلی چھلی کے لیے بولا ہوا تھا یہ ہے جی کوالٹی میرے بھائی اور پوچھتے ہیں یہ کون سا بیج ہے جی اور یہ ایک سو اکتر نمبر اس کا ڈسکرپشن میں میں جو ہے وہ نمبر ان کا دے دوں گا یہ ہمارے آردتی بیٹھے ہوئے ہیں اسلام علیکم سر کیا حال ہے اچھا سر یہ بتائیں یہ کون سی کوالٹی ہے اور کیا ریٹ بھی یہ تی وائی ستاسی بیج ہے مکہی وی آئی پی ایم میٹھی چھلی ہے یہ اچھا اور اس کا ریٹ ہے بارہ سو بارہ سو روپے کا من ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے کونٹی میں نے آپ کو دکھائی یہ ایک سو اکتر نمبر آڈت ہے نمبر ان کا میٹھ جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ ان تک پہنچ سکیں آج ہمارے پاس چھلی کا ریٹ ہے جی بارہ سو روپے کا ایک من میں پہنچوں کہیں اس وقت سیمنٹی فائی مطلب پچھتر نمبر آڈت ہے بلکل چوک کے اوپر انہی کے پاس جو ہے وہ تقریباً تین سے چار کونٹی موجود ہے جی ریڈ بلڈ اس کے علاوہ جو ہے گری فروٹ بھی پڑا ہوا ہے فروٹر بھی پڑا ہوا ہے اور ان کے پاس مسمی بھی ہے دھاری دار لکیر والا یہ دیکھیں جی یہ دھاری دار لکیر والا مسمی ہے آج اس کا ریٹ معلوم کرتے ہیں یہ ہمارے بھائی یہ انہی کے پاس ریڈ بلڈ بھی موجود ہے اور انہی کے پاس سب سے بہترین کوالٹی ہے جی یہ دیکھیں جی یہ سب سے بہترین کوالٹی جی فروٹر کی پوچھتے ہیں آج ہمارے بھائی جو ہے وہ کس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں اسلام علیکم سرکیال ہیں سرکیال ریٹ بیچ رہے ہیں آپ یہ فروٹر یہ بارہ سو روپے بارہ سو روپے مدرب ڈیڑھ سو کا پانچ کلو تیسر روپے کلو ہو گیا اور اس کا ریڈ بلڈ کا ریٹ کیا ہے دو ہزار روپے دو ہزار روپے اچھا یہ مسمی کا ریٹ بارہ سو روپے یہ ہے جی آج ہمارے پاس تیسر روپے کیجی ہے جی فروٹر اور مسمی کا ریٹ یہ ہے دھاری دار لکیر والا سب سے بہترین جبکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی ریڈ بلڈ آج اس کا ریٹ ہے جی ہمارے پاس دو ہزار کا ایک مند بیوردہ ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت چوبیس نمبر آرد کے بلکل سامنے چوک پہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی آج ہمارے گرد و نماز میں ٹوٹلی جو ہے وہ سیب نظر آ رہا ہے ایرانی سیب اس کے علاوہ جو ہے وہ صرف ایک ہی گاڑی ہے جس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ انار بھی نظر آ رہا ہے یہ ہے جی وہ گاڑی آج ہم انہی سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کے پاس یہ انار اور سیب کا ریٹ کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر دیتے ہیں جی یہ ہے جی ہمارے پاس سیب کی کوالٹی اسلام علیکم بھائی بھائی کیا آل ہے اچھا یہ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں آپ کریٹ پچیس سو روپے کا سیب کا بزن پکا یارا کلو ہے یہ کریٹ کے ساتھ بتا رہے ہو کریٹ کے ساتھ гیارا کلو اچھا اس کے علاوہ یہ ہے آپ کے پاس انار بھی آپ کے پاس ہی پڑا ہوا ہے اس کا ریٹ کیا ہے اس کا پچیس سو پچیس سو وزن گیارا کلو ہے اس کا بھی وزن سیم ہے اور rood بھی سیم ہے آج ہمارے پاس یہ ہوجی کوالٹی یہ انہوں نے گیارا کیجی وزن بتا ہے اس سب سے بہترین کوالٹی ہے جی انار کی اور انہی کے پاس جو ہے وہ سب سے بہترین کوالٹی بھی ہے سیو کی بزن سیم ہے گیارہ کیجی پیٹی کے ساتھ اور ریٹ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ سیم ہے پچی سو روپ ہے کافی دنوں کے بعد جو ہے آج سٹوبری کا ریٹ دیں گے پہنچ چکے ہیں جی سیونٹی ایٹ پہ مطلب اٹھتر نمبر پہ یہ ہے جی سٹوبری کی بہترین کوالٹی آج ہم اپنے انکل سے پوچھیں گے کیونکہ یہ انہوں نے بتایا تھا کہ موسم جو ہے یہ موسم کا دھوپ میں پک جاتی ہے تو یہ موسم بہت تھنڈ ہے آج معلوم کرتے ہیں یہ گیارہ سو سے کہاں پر کونچی ہے جی اسلام علیکم انکل جی کیا آل ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں آج آپ کے پاس سٹوبری کا ریٹ کیا ہے جی آج کا ریٹ ہے جی ساڑے آٹھ سو آٹھ سو لاسٹ جو ہے وہ آٹھ سو روپے کلو دے رہے ہیں مطلب گیارہ سو سے یہ نیچے آ چکے ہیں تین سو روپے کلو نیچے آگی جی موسم سیم وہی ہے جو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ موسم جو ہے یہ دھوپ نکلے گی تو یہ زیادہ سے زیادہ آئے گی اس وجہ سے آج بھی جو ہے ہمارے پاس وہ سیم وہی موسم ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دھوند کا سماہ ہے جی ہمارے پاس ملتان منڈی کے اندر اور اس کا ریٹ جو ہے وہ آٹھ سو روپے پہ آ چکا ہے پہلے اس کا ریٹ ہوا کرتا تھا جی یارہ سو روپے ویورز ہم پہنچ چکے ہیں جی اس وقت 93 پہ مدرب 93 نمبر پہ اور آج آپ کے ساتھ جو ہے وہ دو قسم کی کوالٹی شیئر کریں گے جی کنو کی سب سے بہترین کوالٹی اور سب سے جو ہے وہ ڈاؤن کوالٹی بھی اتنی ڈاؤن بھی نہیں لیکن یہ ہے جی ڈاؤن کوالٹی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل ڈاؤن کوالٹی نہیں ہے اچھی بھی ہے لیکن سب سے بہترین کوالٹی ہے ہمارے پاس یہ والی کنو کی آج معلوم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی جو ہے وہ کس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں اسلام علیکم بھائی بھائی کیا حال ہیں ٹھیک ہیں اچھا بھائی جنر یہ بتائیں یہ سب سے اچھا جو کنو ہیں یہ کس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں آپ یہ ہم چودہ سو روپے ٹاپک کے حساب سے بیجا ہے یہ لیکن یہ بزار میں سو روپے جلو کے حساب سے بکنا چاہیے بکنا چاہیے بکنا چاہیے بہت پریشان ہیں بیٹ نہیں ہے کنو کا لیکن پیچھر خریدہ بھائی یہ چودہ سو روپے بھی کم لگ رہا ہے آپ کو بیورزہ یہ چودہ سو روپے بھی ان کو کم لگ رہا ہے یہ ہمارے بیوپاری ہیں یہ خودی کھڑے ہو کے یہاں پہ مال بیچ رہے ہیں مال ان کا اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں تازہ اور فریش بھی ہے اچھا اس کے اندر وزن کتنا ہے بھائی یہ اس ٹیمی 22-23 کلو کا وزن ہے 22-23 کلو پکا وزن ہے لیکن یہ ہوتا کم ہے بھائی 22-23 کلو آپ بتاتے ہیں وزن کم ہوتا ہے ٹاپا نکال کے 21 کلو بچتا ہے 21 کلو بچتا ہے چلیں ٹھیک ہے 21 کلو ان کا مان لیتے ہیں کیونکہ 21 کلو اس کے اندر ہو سکتا ہے یہ بڑا ٹاپا بھی ہے اور مال جو ہے وہ ہیلتھی ہے یہ دیکھیں جی موٹا بھی ہے اچھا یہ جو ڈاؤن کوالٹی آپ کے پاس پڑی ہے اس کا ریڈ کیا ہے یہ 6.6 سو کا بھگ رہا ہے ٹاپا اس میں بھی وزن سیم ہی ہے 22-23 کلو اس میں بھی وزن ہے وزن ان کے اندر جو ہے وہ سیم ہوتا ہے کیونکہ ٹاپا ایک جیسا ہوتا ہے سیم برابر لیول بھرا ہوتا ہے انہوں نے اس وجہ سے ہمارے پاس اچھے کنوں کا ریٹ ہے آج 1400 روپے وزن 20-21 کلو اس کا بھی سیم وزن ہے 20-21 کلو وزن ہے اور آج اس کا ریٹ ہے 600 روپے آج ہمارے پاس ملتان منڈی کی روٹین ملتان منڈی کی پوزیشن جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا کیونکہ آج ہمارے پاس جو آپ لوگوں نے روٹین دیکھی چیک کی سب سے زیادہ تیز ترین منڈی آج ہمارے ملتان سبتی منڈی ہے اس کے اندر سبتیاں بے تہاشا مہنگی آپ نے دیکھا بند گوبی کا شاپر ہمارے پاس ساڑھے پانچ سو روپے کھیرہ جو ہے وہ بھی ساڑھے پانچ سو روپے اس کے علاوہ ٹینڈی کا شاپر آپ نے دیکھا وہ بھی ساڑھے پانچ سو روپے تقریبا بینگر بھی چار سو ساڑھے چار سو اس طرح کے کوئی بھی سبزی نہیں ہے ہلکے سے ہلکا مٹر جو ہے وہ سب سے میں آتا ہوں سوری ٹو سی ان کو کیورس کو بتا دیں کہ جب یہ شاپ پر جاتے ہیں ان کے ساتھ نراز نہ ہو کریں سبزیاں تیز ہیں بلکل آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے ہیں آج کل ہمارے پاس منٹی تیز ہے اس وجہ سے باہر کی روٹین اس سے بھی زیادہ تیز ہو سکتی ہے اب بارحال اس کے علاوہ بھی آپ لوگ باہر کے ریٹ میرے ساتھ کومنٹ میں ضرور شیئر کریں اور دوسری بات جس چیز کے ریٹ آپ لوگوں کو چاہیے ہوگے وہ بھی آپ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیں ہمارے پاس آج کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ سب اپنے علاوہ سب کی عزت کرنا سیکھیں تاکہ آپ کی عزت میں کبھی کوئی کمی نہ آسکیں اس کے ساتھ آپ لوگ مجھے دیں گے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا فیامان اللہ اللہ